اسلام پرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ابھی میں ناول کا پانے بڑھ فورس راکنے لگی ہوں اویلی سے باہر نکلتے وہ گاڑ سے جابی لتوا کار کی جاننم بڑھنے لگا جب اس کے ساتھ پارتھا کھینٹی چلی آر تھی نکاب سے جانگتی ہوئی نگاہوں میں کتنے ہی آسو جمع تھے شے شے توڑ توڑ کا بامشکل ہی اس کا نام لے پائے ہرگز مت کہنا کہ تمہیں اندر جانا ہے قسم کھاتا ہوں کہ اگر آج میرا ہاتھ جٹک گیا نا تو ساری زندگی کو بھی میری شکل نہیں دے سکے گا وہ میری نام سے شکرہ رہا نہیں ملے گا تمہیں جٹکے سے اسے انہیں سامنے کرتے وہ صفاقیت کی انتہا کرتا وہ اس کے بازوں پر گفت سرد کر گیا یہ ہمارا گھر ہے نا جانی تھی حیمت اس میں کہاں سے آئی تھی میں ہوں تمہارا گھر میں جہاں چاہی لے کر جاؤں تمہیں وہاں رہنا ہوگا یہاں میری جان تمہیں بھی لگتا ہے کہ تمہیں میں ایک گھر نہیں دے سکتا کمر کے گیت پازوں باندھے وہ ایک ہاسے اس کی دھوڑ سے چیرہ تھام کھڑ اپنے چیرے کے روبرو لے آیا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگوی کام پر تھی اس کے الفاظ نے تھنڈی جیسے اس کا جسم سکر دیا تھا بولو شیر کی دار تھی اور وہ اگلے ہی پل اساپرہ کابو نہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر گر گئے بے سود اس کا وجود اپنے حسار میں پا کر وہ بس ایک لہماؤس کے چیرے کے جرم دے کر اسے اگلے ہی پال بازوں میں بار گیا تھا شیر کی بیوی میں اتنی نزاکت میری جان میرا شکار اتنا نزدیلہ ضرور ہوگا کہ یہ نزاکتیں ہتم ہو جائیں گی لفظوں میں صفاقیہ تھی یہ صفاقیہ تھے آم مجھے چھوڑ کے انہیں دیتے کمرے پر دال ہوتے ہوئے چٹاہتے ہوئے صاحب کے ساتھی اس اواپہ جٹکے سے سر اٹھاتا ویشت بڑھوی نظریں اس پر گاڑ گیا ابھی ابھی وہ آگا سے بیعث کر کے آئے تھا اور آتے ہی یہ الفاظ بتانے سطح تھا کہ کتنی جنیونیت اس کے سارے پر سوار تھی وہ لڑکی شاید بکی صاحب کی طرح اس کے زبط کا امتحان لینے پر در پر تھی کیا چاہیے تمہیں لہموں میں فاصلہ مٹاتے اس کے قریب پہنچ کر مضبوط گرٹ میں اس کا وجود دکھر کر ہوت سے پینٹ کر گیا دیب کے سالی شاہ کی اتنی نزدیکی پر وہ گبراک کر پچھ ہونے لگی جو کہ نکام ہی رہا وہ اسے اور قریب کرتا گیا پلیز اس کی تنی نزدیکی پر وہ جواب دینے کے لائک ہی کہاں رہی تھی پا مشکل بے بسی آواز کے ساتھی گیاری سانس اس کے گرم سانسوں کے درمیان لے پائے بولو کیا چاہیے تمہیں مجھ سے اس کے چیرے کے نزدیک اتنی نزدیکی پر سالی شاہ نے بس ایک انچ کا فاصلہ برقرار رکھا جبکہ ان دونوں کے چیرے دوسرے سے مسور تھے آپ وہ جواب نہیں دے پائی تھی بس لفظ ادورے چھوڑ گئے تھے ساری زندگی کے لئے صرف اب یہی لفظ چاہد رکھنا اپنے ہونٹ سے اس کا گھرپاہ زوردہ طریقے سے کارتا اس پر اپنے نشان چھوڑ گیا لیو می سمجھتے کیا ہے آپ ایک ونی میں آئی لئے لڑکی ہوں جس کو آپ اپنی بیوی مان کر بیٹھ گئے ہیں ونی میں آئی وہ چیہی نہیں تھی بلکہ شاید آج پوری حویلی کو وہی سچائی دلار دے دی جو سالی شاہ مٹا دینا چاہتا تھا دونوں ہاتھ کو بلاند کرتے وہ چلاتی وہ سالی شاہ کو خوش میں نہ لگی جو ہوت کو ہی بار بار گالے دے رہے تھے میسیس سالی شاہ ڈونڈ انگشتے شاہدہ سے اسے وارن کرتا بولا جب پرسکون راگیا تھا مگر اس میں موجود وارننگ پر وہ ہموش نظر سے اسے دیکھے گئے وہ شس الگ تھا یا فریب تھا وہ اب تک سمجھ نہ پائے ایک ونی کے لئے اتنی نرمی کیوں آج آپ کو بتانا ہوگا وہ پھر اگلے ہی پار وہ سالی شاہ کے جسم میں شولے بڑھکا آگے جبرے بیچے اس کے ہاتھ دیکھنے رہا تھا جس کے گریپائم پر جمعے تھے کیا چاہتی ہو نامرد ہونے کی مسال قائم گاردو جھٹکے سے اس کے بعد جگڑتے ہوئے اس کے جہے پر دارہ تو گل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگے ایک ہوپ نے بڑے جسم میں سریعت کر گئی ایسا ہوپ جس سے آپ اس کا جسم ہلکہ ہلکہ کامپٹے لگا تھا اسے ڈارک لیجے نے گل روح کو اندر سے کامپٹے پر مجبور کر دیا تھا کوئی بھی مرد یہ جانتے ہوئے کہ اس کے گھر پر وار کرنے والی کی رشتہ دار سے یوں ہمدرانہ رویہ رکھنا میں کیسے ایک پر کر لوں اور جہاں وہ سمجھتے ہوئے لاجہ پر سپون کر گیا اپنی نظروں کو اتنی ساتھ جرت میں قابو میں لاتے ہوئے اسے تقلیل لگا جو اسے اور اپنے الفاظوں سے پاور کروا گئی تھی کہ اگر اسے مسئلہ یقین کا تھا اصل کھیل ہی اس کہانی میں ان کے قداروں میں یقین کا تھا یعنی وہ یقین کرنا چاہتی تھی مگر اس کے اپنی ذات سوالے نشان پڑھتی بیچ میں آ جاتی تھی ایسے مت کرو لڑکی مجھے تم سے عشق ہو جائے گا اور سالی شاہ کا عشق نہائی تھی حتناک ثابت ہو ساتا ہے تمہاری ننی سے جان کے لیے کان کی قریب بائی تھرگوشی ہوتی بھی بیس آتا اس کی شرکہ کالت دپوچ ہے ایک حاصل نے پڑھ کے وہ ہلکی ہلکی کام پرے تھے جتنی بہادر صحیح یوں ایک شخص کی اتنی نزدیکی نے اسے ڈرا دیا تھا وہ شخص جس کا اس پر پورا پورا حق تھا آپ پیچھے ہوں وہ بہادر لڑکی بولتے ہوئے ٹوٹے الفاظ کا بامشک سہارا لے پائے ہمارے بھی ہر چیز ایمپاسی پالا ہے اس کے کچھ فاصل پر ہوتے ہی وہ بولی جیسے اپنی نگاہوں سے جیسے اس کا ایکسے کرنے میں مسروح تھا تبی گل نے اس کے قدر دوبارہ اپنے قریب آتے میں حسوس کیے اور وہ باغ جانا چاہتی تھی مگر کوئی آنڈ دیکھی سی طاقت نے اسے جیسے جھکڑا ہوا تھا آئین لاب ان ویڈ جو ایمپاسی بلافاس وہ پورسرانہ بات میں کئی انفاظوں پر وہ پہلو بدل کر آئے گے آپ ہارٹ جائیں گے دیکھنا یہ دو دن کی خوش فہمی ہے کہ اپنی فیملی کے سامنے آپ مجھے ہر وقت اپنے لئے زہر ہی زہر تھا جبکہ وہ بہتے بہتے حال مسل رہے تھے شاید سالشاہ کی باروپ اور سنجیدہ پورٹس نیلٹی اسے ہمیشہ ہی کنفیوز کیے رکھتی تھی کون کب تک زندہ ہے کوئی نہیں جانتا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آری سانس تک میں اپنے وجود کو پروٹیکٹ کٹتا ہوں بلغرس کے اسے بھی میرے وجود کا حیار رکھنا چاہیے وہ بہتیار چونکہ وہ گل روح کے وجود کو اپنا کہہ رہا تھا یعنی وہ اسے اس کی ہی ذات کو ڈیفینڈ اس کا حیار رکھنے کے لئے ہی کب سے کہہ رہا تھا وہ یہاں تو پاگر ہو چکی تھی یا سالشاہ کے آگے اس کا دماغ چلنا ہی بند ہو جاتا تھا اس کے کہے لفاظوں سے عجیب سی لہر جسم میں دوری جس کو وہ جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ناممکن تھا وہ اس کے وجود پر چھا رہا تھا ابھی طبعہ مشکل دو دن ہی تھے مگر وہ شخص ان دو دنوں میں بھی اس کی جان حلق میں لے آیا تھا سالشاہ کی حشبور اس کے وجود سے جھٹ گئی تھی ایسی حشبور نہ خود کو ساپ کرنے سے جاتی تھی اور نہ ہی سانس بان کرنے سے اس کی حشبور جیسے اس کے وجود سے گلنے لگے تھی اور اس کی گاہر کو تھبا کر باہر نکل گیا وہ کتنے ہی لمحے وہ اس پاندر والدے کو بے چاند سے تکتے گئی نہ جانے کیوں مگر سالشاہ اس کے دماغ پر ہوت کو ہوئی کر گیا تھا نہ جانے رات کا کس پہل اس کی آنکھ پیاس سے کھلی تھی آنکھوں کو کھلنے پہ بھی کمرے میں ہندیرہ ہی ہندیرہ تھا کچھ دیر لگی وہ اس محالے میں تو اسے علم موقع وہ تو شیر دل کے ساتھ کار میں تھی شاید سو گئے تھی مگر اس وقت وہ کسی ہندیری جگہ تھی بے چاندی ڈر اور پھر ہو ہاتھ مارتی ہاتھ پہ مارتی وہ کو زندہ محسوس کر کے خوف سے کامپنے لگے وہ کہاں ہے چیر سے ٹراش کرنے کو کسی زندان کٹ میں لے آیا تھا ماما بابا ماما بابا شے ماں باپ کی ہر پکار دیواروں سے ٹکڑا کر بے سوٹ لوٹ آئے تھی ان لوگوں نے تو ڈھوکنے کی کوشش بھی نہ کی تھی انہوں نے تپنی بیٹی سے کیا وعدہ بھی جاد نہ آیا تھا بے ہتھیار اس کی زمان سے پور پور کا اس رنگ دل شخص کا نام نکلا دوسری جانب لیمکی روشنی میں بٹا وہ لیپٹاپ گوز میں رکھے ہوئے نہائیتی مسروف سے ایک کامی مشکول تھا جب اچانکہ اس کی خوفزدہ اباہ پر بچوں گا اس کا کمرہ شیہ دل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا ایک پکار اور پھر کئی پکارے مگر آہری اس پکار پر وہ فورنر سے باہر کے جانب بھاگا کمرے کا دوازہ کھولتے اس کی نگاہ بیپ پر گھٹری بڑھنے ہوئے اس وجود پر گئے اچانکہ روشنی پر بھی وہ خوش منائی وہ بھی خوف تھا جس کے گرد اپنا پیہ رکیے بیٹھا تھا دوازہ کھولیں اور پھر قدموں کے چاپ نے جسم کے رونٹے کھڑے کھڑے کر دیا تھے شیہ دل نیچے کو جھکا تو سن پر نازل کس بان سے اپنا نام سنتے عجیب سی بیچت نے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا یہاں دیکھو کاندے پر ہاتھ رکا پوکارتا اس اپنی موجودگی کا احساس لانے لگا جب اچانا بیس آتا ہے یہ بچو کی طرح اس کی پوکار پر اس کے سینے سے لپٹ گئے اپنے سینے پر لگی اس لڑکی کو دیکھا شیہ نے کاندوں سے تھامتے ہوئے دور کنے کی کوشش کی مگر بے سوت وہ مضبوطی سے اس کے ساتھ چمٹ گئے جیسے وہ ہرٹ ہوف سے اسے باہر نکال لینے والا تھا ہندیرہ ہے پلیز بچا لو آنکھے بند کیے ہوئے ہلکی آواب ہیں بربراتی اسے بتا گئی تھی کہ آہرکار وہ کس وجہ سے اس قدر ہوف دوتا تھی ریلیکس پارسا دل اس کے پاس بیٹے ہوئے وہ بیٹ پرون سے تیکھ لگاتے اس کی پیٹ نرمی سے سلاتے کسی بچے کی طرح اسے پوچھکارنے لگا کچھ نمو بات اس کی باری سا انداز سے جو اب تک وہ پارسا کی وجہ سے بھول چکا تھا دیم کی روچنی اس کمرے میں پھیل تو کمرہ دکھائی دیا بلینکٹ اٹھا کر ٹانگے اوپر کار کے وہ ایزی سا ہوکا بلینکٹ ہوت پا بھی اور پارسا پا بھی پورٹنہ تر ڈال کر اسے ٹھیک سے خوصے لگا گیا یہ تو تیہ تھا کہ وہ لڑکی جاگنے سے پہلے شہر دل کو اپنے وجود سے دور نہیں کرنے والی تھے احمد شاہ کی حویلی اس گاؤں میں ہی تھی جہاں سالک شاہ رہتا تھا کچھ گلت اور ایسے کاموں کے وجہ سے وہ سالک شاہ کی نگاہوں میں آ گیا تھا کہ اب وہاں پر آنا جانا ہر کسی کا بند تھا احمد شاہ کی بیان سالک شاہ کی ماں تھی سالک شاہ غدار دے کر بھول جاتا تھا کہ اس کا رشتہ دار تھا یا کون ایسا ہی ہوا زمینوں میں ہوئے معاملات اتنے بڑھ گئے کہ احمد شاہ کا یہاں انا اور اس کی بیان کا احمد شاہ کا ہاں جانا بند ہو گیا تھا اور احمد شاہ کا ایک لوکہ بیٹا شیر دل جس کو بچمند سہی وہ پر انفاس سے زہمی کرتے آئے تھے احمد شاہ کی ماں اسے سترہ سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے ایک کارڈ ایکسیڈنٹ نے ان کی موت واقعہ کیے تھے نا جانے تب سے ہی شیر دل اس قدر صاحب دل کیوں ہو گیا تھا نیم ہندیرہ کیا ہوئے زین احمد شاہ کے بائی کی ماضی کی سوچوں میں گھر تھے وہ ہرچیر میں احمد شاہ کے ساتھ شامل تھے مگر پھر بھی کچھ معاملات وہ نہ سمجھ نہ سکے وہ دونوں سے تیلے تھے احمد شاہ کے باپ کی پہلی اولاد احمد اور پھر سالس شاہ کی ماں اور دوسری شادی سے صرف زین گیرہ سانس بڑھ کر وہ اپنے پاس لیٹی بیوی کو دیکھ کر سکون بڑا سانس بڑھ گئے روتے روتے وہ بامشکل ہی سوئی تھی مگر وہ کیا کرتے اس کا شہر تھا وہ روک نہیں سکے اسے ماں تھی تب ہی ممتہ بابر سلک رہے تھی یہ نکاہ احمد شاہ کی منتو پڑھ ہی تو کیا تھا اگر ذرا بھی واقع ہوتے ایسا کچھ ہوگا تو وہ ہرگز یہ نکاہ نہ کرتے آنکھیں بند کرتے وہ کچھ وقت ہر حقیقت سے نظریں چھوڑا لینا چاہتے تھے کچھ ہی لمحوں میں نیند نے انہیں چاوٹ جرم سے گیڑ لیا پارسہ کو سینے سے لگائے نہ جانے کب شیردر کی آنکھ لگے جب اچانک نیند میں اسے محسوس وقت کہ سینے پر کچھ رینگ رہا تھا اور کوئی مدم سی پیڑ سی آواز بیہت قریب سے آتی جیسے جگہنا چاہتی تھی اور اس کا دمیٹھا لہمہ تھا کہ وہ زبردستی ہوت کو اچانک نیند کا حسار ٹوٹا اور اپنی آنکھیں کھول کر وہی چیز ٹونے لگا جو اس جس کی وجہ سے وہ جاگا تھا جب اچانک اسے پارتہ کی مدم باریک سی کامتی ہوئی آباس بیہت نزدی سے محسوس ہوئی وہ پارتہ کے گرنب پر چیرہ دیوے گیریز نیند میں تھا آنکھوں میں نیند کی ہماری تھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچھ اوپر کو اٹھا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہوتھ سے کامتی آنکھیں بند کیوئے کچھ بڑھ بڑھ رہا تھے وہ سمجھ نہ سکا اس کے آواز سنکا اندازہ ہوا کہ اوہوز سے اٹھانے کے لئے ہاتھ پیچھ لار دی پہلے ہوتھ ہی مجھے اسی کہا کہ میری جان اب خود سے دور کر رہی ہے اٹس ناٹ پیر جانا چیرے پر آئی لٹو کو کام کے پیچھے کرتے ہوئے تنزیہ بولا جبکہ اس کے ساتھ الفاظوں پر کامتے لب اسے خوش بھی کہنے سکا سر تھی وہ کتنا صفاغ تھا اس کا در گھٹیا الزام اسے تو یاد بھی نہ آیا کہ رات میں کیا ہوا تھا اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ بس چی کا گلہ گھونٹ سکی تھی تمہاری بیگی آنکھیں بیتاچہ حسین ہے پارسہ دل وہ اپنا نام کا آدھا حصہ اس کے نام سے جوڑ رہا تھا جبکہ وہ حیران رہ گئے تھی اس کی بیگی ستروں آنکھوں کو خوبصور سے کہہ رہا تھا کیا وہ اسے روتے ہوئے درد اور عذیت میں اچھی لاتی تھی چھوڑیں پلیز با مشکل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے کے جانب دکیل کا بول پڑے الفاظ ٹوٹے پوٹے تھے جس پر وہ تنجہ مسکراتا ہوئے نیچے کے جانب جو کا سرگوشی نمہ آواز میں بولا سول میں ٹونٹ لیف ایچ ادر سویٹ ہارٹ وہ بارے سرگوشی اس کے عوثان حطا کرنے کے لئے کافی تھے وہ اپنے ہاندان کی واحد لڑکی تھی جو شیدر سے ہوف کھاتی تھی اس قدر اس کے نام پر بھی وہ سانس لینا بول جاتی اور اس پالو اس کے سامنے تھا وہ ڈر رہی تھی کچھ بھی بولتی تو وہ کہیں اس کا گلہ ہی نہ گونٹے تھا اسے بے ساتھا وہ لہما یاد آیا جب وہ اونچی آوا پر اس کے بھائی کا گلہ گونٹے لگا تھا بے شک وہ چھوٹا تھا مگر شیر نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور وہ دن اور آج کا دن اس سے اتنا ہوف کھاتی تھی کہ اب ہر کوئی شیر دل کا نام لے کر ہی اسے چرہنے لگا تھا وہ ایک شاندار گھر تھا ہر چیز سے سجاوہ خوبصورہ سا جس میں ضرورت سے زیادہ ہر چیز موجود تھی شیر جب اپنے کمرے میں گیا تب اس نے ڈڑھتے ڈڑھتے باہر قدم رکھے تھے ہیرانی ہی ہیرانی تھی مگر وہ پہچان نہ سکی کہ اس نے آج تک یہ گھر نہ دیکھا تھا اور سوال کرنے کی حیمت نہ تھی اس سے پوچھ لیتی کہ کس کا گھر ہے گھر کے معاملے میں وہ کبھی بھی دلچسپی نہ رکھتی تھی مگر شیر دل کا ٹاپک ہر ایک مزید لے کر شروع کرتا تھا سب کے زبارم پر اس کے حلافی باتیں ہمیشہ سے رہی تھی شاید اس کے تایا کی وجہ سے خوبصورت پلان میں ننگے پاؤں گاس پر چلتی وہ گزرتے وقت تو یاد کرتی اس قدر مکن تھی کہ وہاں آئی شیر دل کی موجودی کا اسے علم نہ ہو سکا بلیک ٹروزر اور وارڈ شرٹ پہنے جیبو میں ہار ڈالے وہ اپنے پھول اسرار نے کہاں اس لڑکی پر گارے کھڑا تھا جو پھولوں کے درمیان کھڑی کوئی کوئی سیجھ تھی اس کا کوئی بھی ضرورت کا سمان یہاں با موجود نہ تھا تب ہی وہ آپ تک رات والے کپروں میں ہی ملبوس تھی سادہ سیاہ رنگ کی شروع کمیز پر کافی جھچ رہی تھی پٹے آلہ شروع کے ساتھ ہی شاش اور جو کہ گھٹنوں کو چھوڑی تھی اور ایسے میں سیاہ شال جو کہ اس کے کمرے میں رکھ کر آیا تھا اسی شاہ کو اور ساپر ڈوبٹا چمائے جس سے کچھ لٹے بائک ہونے کا تھا اس کے جرے کے گرد تباہ کارے تھے کلابی ہونٹوں کو چوباتی وہ بے چین ہوئے جیسے وہ دل کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا کئی قتل کیے ہیں دل چاہتا ہے ایک قاتل حسینہ کی بھی جان اپنے ہاتھوں سے لو کانگے قریب ہوئی سرگوشی نے اس کے پیون سے جیسے سمین کھانچی کتل توڑ پھوڑکا بورتی اس کے اچانک کھانچنے پر اس کے چورے سینے سے جا لگے شیر دل کے بال نم تھے یقینن وہ بھی نہا کری آیا تھا پارسہ کارڈو اپی جانا مور کر اس پر اپنے ساتھ نگائیں گار گیا کارڈو گلابی گار کو سلاتے وہ جس انداز سے پوچھ رہا تھا پارسہ کو اپنے زندہ ہونے پر ہیڈ سی ہوئی تھے دل درک بھی رہا تھا وہ محسوس نہ کر سکی وہ کیسا پور اصطرار شخص تھا مگر میں نے اپنے کیا بیگارا ایک لفظ بھی وہ ٹوٹ پوٹ کے بینا ادا نہ کر پائی اس کے زبان کی لڑک کھڑاہٹ کو محسوس ہوتے دیکھ رہا تھا کسی میں اتنی چورت ہے جو شیر دل کا کچھ بیگار سکے اور تم تو ہو ہی اتنی سی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اینچ بر کا فیصل رکھتے ہوئے وہ اس کی ہر پر چوٹ کر گیا جو اس کا سینے تکار تھے آہ وہ بھی کچھ کہتی کہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رہ گیا ہر لفظ ٹھیک سے ادا کرو ساتھے سے پورکا وہ انگلی اٹھا چکا تھا آہ وہ پھر سے وہ لفظوں پر لڑک رہ گئے مگر شیر کی ساتھ نگائے اسی پاردے جن کو محسوس کرتی وہ چھپی احتیاء کر گئے بولو تھوڑی سی چیرہ اوپر کرتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا مگر ہوپ سے گبرا کر آنکھیں ہی بند کر گئے آنکھیں کھولو چیرہ کو ہاتھ میں دبوچے وہ خود پر بند بند کر گفت میں ساتھی لانے سے خود کو رو گیا آپ مجھے جہاں کیوں لائے ہیں بولتے بولتے وہ اسے ڈر ہوپ سے دوبارہ پھر بھی لڑک رہ گئے جان لینی ہے تمہارے کمر کے گرد نام میسوس طریقے سے بازو بانتا اس کا چیرہ کے تاثرات دیکھنے لگا اس کا چیرہ ہوپ سے سروع تھا اور کئی پسینے کی بوندے پسینے پیشانی پر آیا تھی سردی کے موسم میں بھی پسینہ جگینہ موڈاڑ اور ہوپ کے زیرے اثر بھی تھی تب ہی اس ریشم سے لڑکی کے گرد مضبوط کرتا اسے جتلا گیا تھا اب بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی تو وہ ضرور کچھ کر جاتا مگر وہ تو سرس کے سامنے بولان بھول جاتی تھی جاکہ آنکھیں کھول کر اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی اس کی آنکھیں ہی تو اصل فور کی وجہ تھی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چیرہ پینچے کا قریب لی آیا آنکھیں کھولو پارسا دل انگوڑے سے تھوڑی مساتے اسے کامپنے پر مجبور کر گیا مگر جکی جلڑے جکی ہی رہ گئی تھی مجھے جانے دیپریز لبو سے سسکی کے ساتھ ہی فیاد نکلی اتنی آسانی سے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں آجانا اس کے تمسر پراتے ہوئے الفاظ اس کے ننے سے دل کو چکنا تیور کر گیا وہ کیوں تھا آہر اتنا ظالم اسلامی سے محسوس واغ یوں حس سے ہاتھ سے زیادہ بڑھ کر نفر کرتا تھا تم میری کارڈی گئی ہو اور اب صرف میرے لیے ہی ہو چاہے میں تمہارا نہیں جانا اس کا جانا کہنا اس کے دل کے چوبن کے درد کو اور بڑھا گیا تھا اس کے باتوں میں ترنس تھا گہرا وار تھا جو شاید اب شروعات تھی آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ حویلی میں دال ہوا سویشر پر کئن جگہ پر ہون کے دبے تھے جس کی وجہ سے وہ اس وقت آیا تھا جانتا تھا کہ اب تک سب سو چکے ہوں گے ہاتھ بہ زام سے ہون راست رہا تھا فرش پر ہون نہ گرے تب ہی ہاتھ جے میں ڈالتا وہ دبے پیر اوپر کی جانا پڑ گیا مگر وہ نہ واقف تھا کہ اصل ہمیتان تو ابھی باقی تھا آپ خود جائیں نا پارسہ کو لے کر آئیں شیر کو منائیں خدا کا واسطہ ہے وہ بہت برا ہے وہ کہاں لے کر گیا ہے گیا ہوگا نہ جانے بھوکی پیاسی میلے بچی کیسے ریئر ہوگی کل رات سے شام ہونے کو آئی ہے اور اب تک پارسہ اور شیر لوٹے نہیں تھے ایسے میں وہ زیادہ سے کتنی بارگی کیا چکے تھے مگر وہ تو جیسے چکا روزہ را کر بیٹھی تھے اب سن رہے ہیں اگر اب بھی کچھ نہ کیا تو میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گی زین وہ گسے میں بولتی ہوئے اٹھ کھڑی ہوئے آرام سے تھنڈے دماغ سے سوچیں وہ کوئی نام میڈم نہیں ہے اس کے لیے اس کا شوہر ہے سب سے قریبی رشتہ ہے میں کیسے تو چھیننا ہوں اور شیر کیا چانتی نہیں ہو اسے پارسہ کو چھیننا اس کے انہا پر تماشا ہوگا جس کے سزا ہماری مصوم بیٹی کو بکتنی ہوگی ساٹھ زندگی وہ چلا جائے گا اسے اپنے نام پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہ رات کو باہر گئے تھے ان کے پیچھے اور شیر کے الفاظ بابا ہو بھی سن اور سمجھ چکے تھے تب انہوں نے ابدا کوئی ایسا قدم نہ لیا تھا جسے پارسہ کی زندگی پر اثر ہوتا تب انہوں نے وہ ہموش پٹے اور ان کی بیوی کو لاغ رہا تھا جسے ان کو ان کی بیٹی کے کوئی فکر نہیں فکر تھی تب ہی تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے شاہ کمرے بے دار ہوتے سالک شاہ کو دیکھ کر وہ بلکل یہی الفاظ ادا کر پائے تھی اپنا نام پہلے با اس کے زبان سے سالک شاہ نام نکلا ساتھ چاہے ادورہ ہی سائی وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جبرے بیچے اشتیار پر کابو پاتھا ہوا بغیر ایک اور نگاو سے دیکھے چینجری روم کی جانا بڑھ گیا اس کا بغیر جواب دیئے یا کچھ بھی کہے بغیر جو جانا گل کو ساتھ پورا لگا مگر پرشانی تھی وہ وہیں چینجری روم کے باہر چکر کٹنے لگے جب پانچ منٹ بعد وہ باہر نکل گیا کمرے سے باہر نکل گیا اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا وہ حیران ہوئی ملیہ چٹراتے اس کا انتظا کر لگے جب وہ حالی ہاتھ کمرے میں آیا جب وہ باہر گیا تھا اس کے ہاتھ میں وہی کپیدے جن پر ہون لگا ہوا تھا کمرے میں ڈال ہوتا ہی وہ واش روم میں گز گیا تھا اسے بولنے کا ایک بھی موقع نہیں دے رہا تھا وہ دس منٹ بعد وہ باہر نکلا وہ شاور لے کر آیا تھا ایسے میں ہاتھ کا ہون جم جکا تھا تھنڈے موسم میں جو نہا کر آیا تھا وہ بھی رات کی سپہر سوئی نہیں تم اس کو سامنے آ کر نرمی سے گھر سے لگ کر سوال کرتا ہوا وہ اپنا لہجہ نرمی رکھے ہوئے تھا جبکہ وہ کئی سوالات اس کے آنکھوں میں پاڑ جکا تھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ جواب طلب کر رہی تھی بیزی تھا تمہیں سوچوانا چاہیے تھا آ جاؤ لیٹ جاؤ گل کا ہاتھ تھام کر بیٹھ کے جانب پڑھنے لگا مگر اسے گل کی گفت نے روک دیا گیارہ سانس ہارچ کر کے وہ روپ واپس کی جانب کر گیا ایک کام کے سسلے میں باہر تھا اوکے چلے آؤ چلو اب جواب دے کر وہ واپس بیٹھ کی جانب پڑھنے لگا مگر گل نے اس کے قدر وہیں پاڑھ رکھے گل فوراں سے بستر پڑھ جاؤ ساتھ لیجہ میں کہہ کر سالک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی گر سے نکال لیا مجھے بتائیں وہ ہون کس کا تھا اور اب کس سے بولتے بولتے اس کی نگاہ سالک شاہ کے ہاتھ پڑھ گئی اور وہیں پڑھے گئی آپ کے حابہ زم اوہ خدایہ کیا ہوا ہے شاہ پرشانت سے پوچھتے ہو با کر فرس ایڈ باشروم سے لے کر آئے قدبان جانب میں ٹھیک ہوں تم ارام کرو نہائیتی محبت سے کہہ کر وہ بھائے کے جانب بنے لگا تھا جب گل نے اس کی شرط دبوش کر اس کے قدم وہیں پر ساکت کر دیا سالک کی مٹی باند کرنے پر منفیر سے رسنا شروع ہو جکا تھا تب ہی اسے جواب دینے پر وقت رہا ہے کہ یہ بنا اس کے حال پر دوال لگانے لگی گل مجھے نہیں چاہی گیا مہرم اس کے حال سے دوال لے کر وہ جھٹک دیتا اگر وہ گل نہ ہوتی تب ہی صرف الفاظوں پر اقتقفا کیا ہم موش رہیں سینے پہاترہ کے پیچھے دکیل کا زبردستی بیٹھاتی وہ پاسی بیٹھ کر نرمی سے دوال لگانے لگی سادہ سے سفیر رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ سالک شاہ کا ایمان ہڑاپ کر دے سفیر رنگ اس کی گل پر بے انتہا جچ رہا تھا ایسی منٹ بٹر ڈرل کا کاندو پر تھا جس کی وجہ سے کیچم میں کیاد پال پور طرح سے کیاد نہ ہوئے تھے اس کے چہرے پر آر آر تھے جس کو ہٹانے کی زہمت اس نہ کی تھی اس کا زہم نہائی تھی نرمی سے ساب کرتی وہ نم آنکر سے کچھ کچھ دیبت پھوم پی ماری تھی جیسے اس کے جلن کم کرنا چاہ رہی ہو سالک شاہ نے کبھی کسی کو اتنی اجاعت نہیں دی کہ میرا ہاتھ پکا کر یوں مرہم لگائے مجھے نہیں پساند کسی کا ہوت کو چھونا زہمو پا مرہم لگانا کب سے چھوڑ چکا ہوں وہ ہوتی بڑھ جاتی ہیں ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے مرہم لگاؤں یا نہیں اس کی جوکی آنکھوں کو دے گا بولتا وہ اپنے ہاتھ پاس لکھے سے باندھی سپٹی کو دے گا گل کو نرم نگاہوں کے حسائے میں لیے ہوئے تھا تو مجھے کیوں پھر دوا کے لیے سبدا لے کر گئے تھے اس کی باپ پر حیران نہ ہوا بس اسے اب واپس اپنے کھڑی پاتا دیکھ کر جو ہاتھ میں پین کلرو پانے کا گلاس پکڑے لے کر آئے تھے کیونکہ تمہارا سانس لینا محبت ہے شاہ کے ہنڈو کے کھڑی بوسا دیکھ کر اسے شاہ کر گیا چیز شاہ دوائی اسے بالکونی میں جاتا دیکھ کر وہ خود پا کابو پا کر لڑکھرا کر بولے میری دوا تم ہو وہ نہ جانے کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو گل سے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا آنکھوں میں دیوانگی کی لپک لیے سبدا دیکھ کر وہ واپس اسے قریب آیا اس کا قریب آنے پر دو قدم پیچھے ہو گئی تھی مگر دو قدم کی دوری پر ہی رکھ گیا ہاتھ بڑھا کر دوالی اور جا کر دس پی میں ڈا دی پانے کا گلاس لے کر ٹیوپا پڑ رہا تھا وہ ہونڈ کا کونہ دبا کا مسکرہل رو گیا تھا وہ اس کی کربائی جو کی نظر سے دیکھ چکی تھے اس حرکت کے بعد وہ شرم سے سرو ہوتی بھی نظر نہ اٹھا تھا کہ آپ مجھے لپسوں میں اُلجانا چاہ رہے ہیں اسے واپس بالکنے میں جاتا دیکھ وہ دل میں آئی بھی بات کہا گئی شاہ قربان جانم میں اپنی محبت میں بھی اُلجان لوں گا وہ دیوانگی وہ پھر سے اسے انہی نظر سے دیکھ جواب دیتا وہ باہر نکل گیا جیسے اب وہاں پر رکھتا تو چاہت خود پر قابو ہی نہ پا پاتا وہ کیسا شرس تھا دو دن میں کیا اسے اس سے محبت ہوگی تھی یا کیا اس شرس کو سمجھنے سے کاثر تھے